موسیقی اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اپیسوڈ پر آج کی پولیس فائل میں شامل ہے گزرا کیسا سانحہ مہم کے ساتھ کیا ہوا چشتیاں سے آیا کیس تھانا ڈھارا والا کی ایف آئی آر نمبر چار سو تیس بٹا گیارہ چل سانسوں کا فرق ہے اپنے دکھ بتانے آیا آپ بیتی سنانے آیا میری کہانی میں ہمارے ایک ہوں بیاس سنار اور دین یار خانپور کے شازیہ ریپ کیس کا فالو آم آئے خط اور پیغام ایس پی موسا کے نام پولیس فائل میں درج ہوا ایک ایسا کیس جس نے ایک پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا یہ کیس آیا ہے چشتیاں سے آئیے دیکھتے ہیں اس کیس کا احوال سطح سمندر سے ایک سو پچاس میٹر کی بلندی پہ واقعہ چشتیاں شہر ہے زلا بہاولپور کا یہ شہر ریاست بہاولپور کا ایک حصہ رہا تھا اور بہاولپور ڈویجن کا سب ڈویجن تھا چشتیاں کہلاتا ہے محبت کا شہر کیا رہتے ہیں یہاں ایسے بھی جو دے سکتے ہیں کسی کو قتل کرنے کے لیے زہر دیکھئے اس بچی کو کتنی معصوم ہے یہ مگر اس کا ذہنی توازن اب ٹھیک نہیں رہا بھول سی ماہم جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی ہے اور آنکھوں کو عجیب طریقے سے اوپر کو اٹھاتی ہے گزری ہے ایک سانہے سے کیا بیتی ہے اس معصوم پر اور کس نے ڈھایا ظلم اس مظلوم پر چشتیاں کا چک نمبر دو سو تین مراد یہاں رہا کرتے تھے چار بھائی جنہیں حاصل ہوتی تھی کاشتکاری کی کمائی ہنیف، ارشاد، جاوید اور عبد الرشید کا باپ مر گیا تھا تین سال پہلے بڑا بھائی ارشاد پڑ گیا بیمار جس سے متاثر ہوا زندگی کا کاروبار پھر زمین جائدات کے جھگڑوں میں پڑ گیا یہ خاندان اور بھائی لینے کے در پہ ہوئے ایک دوسرے کی جان ایک کہتا تھا تو میری مان دوسرا کہتا تو میری بات کو سچ جان سب ہی آس پاس کے لوگ چاروں بھائیوں کی لڑائی پر تھے حیران اور اس خاندان کو ہونے والا تھا ایک بڑا نقصان ارشاد کی بیماری سے حنیف اور عبد الرشید نے فائدہ اٹھایا اور اپنے بیمار بھائی ارشاد اور جاوید کو جائدات سے تقریباً بے دخل کر دیا حنیف اور عبد الرشید کے قبضے میں تھی ارازی جو ارشاد اور جاوید کو قانونی حق دینے پہ نہیں تھے رازی جاوید ان سے کاشت کاری کے لیے ٹریکٹر اور ذریعی آلات مانگتا تو اسے کچھ نہ دیتے بلکہ ڈرانے دھمکانے اور بدتمیزی سے کام لیتے دو مہینے پہلے بیمار ارشاد کے بیٹے عثمان نے مانگا ٹریکٹر، ٹرولی اور زمین میں حصہ تو حنیف اور عبد الرشید نے اس پر پرچہ کٹا دیا اور اسے تھانہ ڈہرہ والا میں بند کرا دیا اس سب کے پیچھے تھا عبد الرشید جو پولیس میں لگ گیا تھا سب انسپیکٹر اسی نے حنیف کے ساتھ مل کے قبضے میں لے رکھی تھی زمینے اور ٹریکٹر یہ جاوید کا گھر ہے اور برابر کا یہ دروازہ حنیف کے گھر کا ہے جاوید اکثر اپنے بڑے بھائی ارشاد کا ساتھ دیتا اور اسی بات پر اپنے دوسرے بھائیوں کے غصے کا نشانہ بھی بنتا اسے اکثر جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دی جاتی اس کے بھائی عبد الرشید حنیف اور اس کی بیوی زاہدہ پروین کی طرف سے تیرہ دسمبر دو ہزار درس ارشاد کا بیٹا عثمان اپنے گھر کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک ہمسائی اس کے پاس آئی اس نے عثمان سے پوچھا جاوید کے بارے اور بتایا کہ جاوید کے مال مویشی کھلے گھوم رہے ہیں مگر جاوید کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں جا کے اس کے مویشی باندھو اور اس سے کہو کہ حفاظت کیا کرے گائے بھینسوں کی عثمان اٹھا اور اس نے جاوید کے مویشیوں کو باندھ دیا پھر اس نے جاوید کو اپنے موبائل سے فون کیا کسی نے فون نہیں اٹھایا اسمان جاوید کے گھر کی طرف گیا اور دروازے کو کھولنا چاہا مگر وہ اندر سے بند تھا اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر کوئی جواب نہ پایا نہ ہی کوئی دروازے کو کھولنے آیا جاوید کو دوبارہ کال کی مگر جاوید نے فون نہیں اٹھایا اسمان پریشان ہو گیا وہ سوچنے لگا کہ آج تک چچا جاوید نے ایسا نہیں کیا تھا اس نے دروازہ دھڑ دھڑایا اور پھر جواب نہ پایا تو دیوار بھاند کے اندر جانے کا پروگرام بنایا وہ پریشان تھا اس نے دیوار بھاندی اور سہن میں اتر گیا چچا کے کمرے کا دروازہ بند تھا اس نے آواز دی مگر کوئی جواب اندر سے نہیں پایا پریشانی میں اس نے دروازے کو ہلکا دھکا لگایا تو دروازہ کھل گیا کمرے میں اس نے دیکھا جو منظر اسمان خوف سے تھر رہا گیا اس کا سر چکرا گیا کمرے میں جاوید اور اس کی بیوی مرتحالت میں پڑے تھے اسمان جلدی سے بڑھا اور چچا کا بازو تھاما سر کو ہلایا اور اس کے جسم کو زندگی سے آری پایا پھر اس نے چچی کا بازو ہلایا اور چچی راشتہ چچی راشتہ چل آیا جاوید کی بیوی بھی مردہ پڑی تھی اسمان آٹھ سالہ ہرا کی طرف بڑھا اور پھول سی ہرا کو پریشانی سے گود میں اٹھایا اس نے ہرا کے بدن میں سانسوں کو ہلکے ہلکے چلتے پایا چار پانچواری میں کیتا نہیں چاکتے سی اس باندھا مہاتبانی کے پتھے پوٹھے پاگ باچ گیاں او تھے کار دے پول اوٹھے جاگے فیک پری ملایا نمبر تے فریروں تھے فون اندر پچی جانتا چینا تے باچ میں کان دے پکی کان دے پکی کان دے کار تے اوٹھوں میں دروازہ تک آیا دروازہ کھولیا تھے کہ ہرا ہونے پیوش پہ چچی دے چچا جگلے اسمان نے ہرا کو لٹا دیا اور چار سالہ ماہم کی نبز دیکھی پھول سی بچی زندہ تھی وہ سہن میں آیا گھر کا صدر دروازہ کھولا اور شور مچایا پولیس موقع پر پہنچی جاوید اور راشدہ کو چشنیاں کے تحصیل اسپتال اور ماہم اور ہرا کو آر ایچ سی ڈہرہ والا بھیجا گیا آر ایچ سی نے انہیں وکٹوریا اسپتال بھاول پر بھیج دیا آٹھ سالہ ہرا ہسپتال میں اپنی زندگی کی جنگ ہار گئے اور چار سالہ ماہم بچ تو گئی مگر اپنا سہنی توازن جاوید کے سالے ادنان سعید نے درخواست دی تھانا ڈہرہ والا کے ایسے چوکو کہ اس کی بہن کو شوہر اور بچوں سمیت قتل کیا گیا ہے زہر دے کے چشتیاں فیملی مرڈر کیس میں آگے کیا ہوا اس کا احوال جانیں گے مگر ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے ایک منو مٹی تلے سو گئی ایک ذہنی توازن کھو گئی ماسوم ماہم کے کیس میں آگے کیا ہوا بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے چشتیاں فیملی مرڈر کیس کی آئیے جانتے ہیں اس کیس کے آگے کا احوال سڑنہ بہت ضدی ہوئی ہے سڑنہ بہت زیادہ ہائی ہے سڑی سسٹر مری oup بہنوںے بانٹ porte تین ناردی ڈیتھ ہو گئی ہے آدھ چھوٹی بچی بچی ہے ایوی زیرے زیرہ لہا جائیں سڑی اپیل آ ترہ، زیرے اعظم ponto کہ کے چیف جسو افتخاب چشو دے کے پاث Clearer سڑی چھبہ شریف کیس میں جائیں گے آگے ہم سڑھیiry نہا جائیں گھ ایف آئی آر تو درج کر لی گئی مگر کوئی گرفتاری نہیں ڈالی گئی یہ ہے تھانہ ڈہرہ والا میں درج ہوئی ایف آئی آر 433 بٹا گیارہ جاوید راشدہ اور ہراکہ قاتل کور یہ جو واقعہ ہوا ہے چک نمبر پروسکی مراد میں اس میں ایک نیاں بی بی اور ایک نمبر پروسکی حالات ہو گئی ہے اس بارہ میں اس کے دو بھائیوں اور ایک نادی کے خلاف زہر خوانی کے شروعہ میں پرچا نامزاد ہو چکا ہے جب پولیس فائل ٹیم موقع پر پہنچی تو عبد الرشید اور ہنیف کی بہن نے تنازہ کھڑا کر دیا اس نے اپنے بھائی عبد الرشید کو فون کیا کہ پولیس میڈیا والوں کو جاوید کے گھر لے آئی اور علاقے بھر میں ہو رہی ہے ان کی رسوائی انہیں اس بات سے منع کرو عبد الرشید سب انسپیکٹر نے پولیس کو فون کیا اور پولیس نے دنیا نیوز ٹیم کا ساتھ چھوڑ دیا مگر پولیس فائل ٹیم نے حمد کی اور جہاں تک ممکن ہو سکا شواہد اکٹھے کیے فوٹیج اور علاقے کے لوگوں تک رسائی حاصل کی جاوید اور اس کی مقتول بیوی کا پوسٹ مارٹم ہوا چشتیاں اسپتال میں مگر حیرت انگیز طور پر پوسٹ مارٹم کے بعد رپورٹ میں ڈاکٹر نے وجہ موت نہیں لکھی لاش کا پوسٹ مارٹم موت کی وجہ جاننے کے لیے کیا جاتا ہے آخر ڈاکٹر کی اس سنگین غفلت کی وجہ کیا تھی رشوت یا پھر سفارش ڈاکٹر نے رپورٹ میں موت کی وجہ کیوں نہیں لکھی اور اس بات کا کوئی نوٹس قتل کی تفتیش کرنے والی پولیس نے نہیں لیا چاپوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے اپنے پیشے سے بددیانتی کی ہے اور اس کی کوئی سزا پاکستان کے قانون میں موجود ہے یہ جو ٹھیک سانے ہو گیا ہے بہت دکناک وہ اس میں میاں بیوی اور ان کی بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں مقدمہ درج ہو گیا ہے انہوں نے اپنے بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج نکلایا ہے لیکن ابھی اس کی انہیں کیمیکل رپورٹ کیا اندازار ہے کہ آیا انہیں زہر دی گئی ہے یا فوڈ پائزنگ کی وجہ سے ان کی موت بار کیا ہوئی ہے یہ کیمیکل رپورٹ کے بعد پتا چلنے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی جو قرونی تقالی ہے وہ پورے کیے جائیں گے اور جو بھی اس میں ملزم بنا اس کو گرفتار کر کے چلانے کیا ہے کیا علاقے کا ایس ایچو اور ڈی ایس پی ملزمان کی پشت پناہی کر رہے ہیں کس نے پچھے کونے کا کنے قدر کیتا بارو کیتا کس نے کنے قدر کیتا ایس آدمی دیکھ کسے نہ دشمنی کوئی کونے ہوئی جاوید راشدہ اور معصوم ہرہ کو دفنا دیا گیا یہ ان تینوں کی قبریں ہیں جاوید کا سالہ ادنان ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے آیا ہے حیرت انگیز طور پر جاوید کے بھائی بہن یوں تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو بھائی بھابی اور بھتیجی مر گئے مگر ان کے کان پر جو تک بھی نہ ریں گی وقت یوں ہی گزر گیا بینا سوگ منائے بینا کل پڑھوائے عبد الرشید سب انسپیکٹر جو چونگ پولیس ٹریننگ سینٹر میں ڈیوٹی انجام دیتا ہے کیا اس قتل میں ملوث ہے کیا اس نے اسی وجہ سے پولیس فائل ٹیم کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور سوال یہ بھی ہے کیا اسی کے دباؤ کی وجہ سے ڈاکٹر نے پوسٹ مورٹم ریپورٹ میں موت کی وجہ نہیں لکھی اور علاقے کی پولیس چاہتی ہے کہ کیس کو سردخانے میں ڈال دیا جائے پولیس سے پوسٹ مورٹم ریپورٹ مانگی گئی تو انہوں نے بہانے بنائے اور ریپورٹ نہیں دی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی عبد الرشید سب انسپیکٹر سے ٹیلی فون پر تو انہوں نے کہا بگر پولیس فائل ٹیم رہی ان کے انتظار میں وہ وعدہ کر کے نہیں آئے معصوم ماہم کو شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس کے گھر پہ کیا سانحہ گزرا ہے بڑی بہن ہرا کہاں چلی گئی اس کے ماں باپ اس سے ملنے کیوں نہیں آتے بڑی بچی بچی یا اوپ کہن دی میری امی کی تھے ہم نے امی کی کھڑی آئیے دیں گے سانو انصاف جائیدہ ہے بس میری آزی کوڑوی میری آزی کوڑوی چیپ جس سے کوڑوی انصاف جائیدہ ہے بس یہ ہے مقتول ہرا کا اسکول اور اس کا کلاس روم مگر یہاں پڑھنے والی سو چکی منو مٹی کے نیچے اس کے اور اس کے والدین کے قتل سے پردہ اٹھے گا یا نہیں پولیس فائل ٹیم اس کے سے جڑے مزید حقائق جاننے کے لیے اپنے تمام وسائل صرف کر رہی ہے ہمارا کام ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کرنا اور جہاں وہ غفلت برتیں ان پر تنقید کرنا ہم واپس آئیں گے اور بہت جلد آپ کو بتائیں گے کہ ہرا جاوید اور راشدہ کا قاتل کون تھا پر کے بعد دیکھئے اپنے دکھ بتانے آیا آپ بیتی سنانے آیا دیکھئے میری کہانی میں ہمارے ایک ہونے میں کبھی کبھی حسن کا جادو سر چڑھ کر اس طرح بولتا ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے اور کبھی کبھی ایسے اندیکھے راستوں پر چل پڑتا ہے جہاں پچتاوے کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا کچھ ایسی ہی کہانی ہے کمال کی میرے والد صاحب بچپن میں انتقال کر گئے تھے جائداد بے پناہ تھی اور روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی میرے بڑے بھائی جمال صاحب نے میری پروش اپنی اولاد کی طرح کی تھی اور مجھے زندگی کی ہر نعمت دی تھی کیسے ہو نوجوان؟ کیا کر رہے ہو آج کل نظر نہیں آرہے کہیں نہیں بھائی وہ تمہارے کریٹ کارڈ کے بلز دیکھے تھے میں نے پیسے پانی کی طرح بہار ہے تو آج کل اور وہ ہیرو کا ہار کس لی لیا تھا وہ وہ واحد کی شاندی تھی نا بہیا تو اس کی بیوی کو توفے میں دیا تھا اچھا ٹھیک ہے پیسے بیٹا پیسے احتیاط سے استعمال کیا کرو بڑی مشکل سے کمائے جاتے ہیں اچھا تو پھر میں چلتا ہوں ایک میٹنگ میں جانا تھا سوچا تم سے ملتا جاؤں کیری آن اپنا خیاد کرنا ہوں بائے اس دن میں نے پہلی بار بائی صاحب سے جھوٹ بولا تھا ان کو کیا بتاتا کہ وہ ہیرو کا ہار میں نے کس کو دیا تھا امرین کی وہ مجھ سے پہلی فرمائش تھی امرین کی میرے ساتھ ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھے آہستہ آہستہ ہماری ملاقاتیں بڑھتی ہوئی محبت میں تبدیل ہو گئیں آج بہت خوبصور لگ رہی ہے آج بہت خوبصور لگ رہی ہے کس پر ضرم ڈھانے کا ارادہ ہے ہم تو خود اس سالم کے زمین کا شکار ہو رہے ہیں ویسے تو اس سالم نے کوئی کبھی نہیں ہاں اگر وہ ہیرو کا ہار پہنو تو دیکھوں کس کی چپک زیادہ ہے تو بھاری یا ہیرو کی وہ تو بھائی نے لوکر میں رکھوا دیا ہے آپ کو تو پتا ہے کہ آج کل چوریاں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں چلیں پلیٹ ہو رہے ہیں ہاں آج میں امبرین کے حسین اور محبت میں اتنا گھن ہو گیا تھا کہ مجھے اس پر کبھی شک ہی نہیں ہوا کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے خدا نے مجھے سنبھلنے کا ایک موقع بھی دیا ابھی تو پہلا چھٹکا دیا ہے آگے آگے دیکھو میں کیا کرتی ملے اچھا میں تم سے بات میں بات کرتی ہوں کس سے باتیں کرتی کسی سے نہیں وہ میں اپنی بھانچے کو کہانی سنا رہی تھی آپ سوئے نہیں ابھی تک نہیں یار نین میں آرہی چائے بنا کے لاؤں آپ کے لئے چائے بنا اس دن مجھے کچھ اشارہ تو مل گیا تھا لیکن محبت اندی ہونے کے ساتھ گنگی اور بحری بھی ہوتی ہے میں نے ان الفاظ پر غور ہی نہیں کیا اور مجھے نہیں بتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا گیم کھیل رہی ہیں رفتہ رفتہ اس کی ڈیمانڈ پڑھنے لگی اور میں بھی پوری کرتا گیا بھائی صاحب جب بھی پوچھتے میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا ایک دن رات کو میں امرین کے در گیا امرین 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 کوئی امرین 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 مجھے بہت آ رہا ہے پولیس کو دینی چاہیے لیکن وہ نہ مانے اس نے مجھے کہا کہ میں یہ رقم دے دوں یہ رقم کافی بڑی تھی میں نے ٹال دیا لیکن ساتھ ہی اس کا رویہ بھی بدلنے لگا ہاں ٹھیک ہے اوکے بابا تم اندر کیسے آئے تین حبتے ہو گئے جب بھی ملنے آتا ہوں ان کار کر دیتی ہو فون کرتا ہوں فون نہیں سنتی تم میں اپنے پیسوں کا انتظام کر رہا ہوں انہیں تو دے رہے نہیں ہیں تو کتنی اور سے بھی نہ مانگو اتنی پڑی رقم کون سے دوں تو پھر ٹھیک ہے میں کوئی ایسا ڈھون لیتی ہوں جو مجھے یہ رقم دے رہے اسے بھی مار دوں گا اور تمہیں بھی میری نہ ہوئی نا تو کسی کی نہیں ہونے دوں گا سمجھے تم محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہو اس پر گیا کرو گے جب خان کی آدمی مجھے اٹھا کر لے جائیں گے میں ایسا ہونے نہیں دوں گا بھائی صاحب کو میرے کرتوتوں کا پتہ چل چکا تھا ادھر امبرین مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی میں امبرین کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور بھائی صاحب سے رقم مانگنے کے بارے میں سوچنے لگا اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا بھائی صاحب نے مجھے بلا لیا آخر تم نے وہ ہی کیا نا جس کا مجھے ڈھر تھا ساری دولت اس ڈھکی پر لٹا دی بھائی جن زبان سمال کر بات کیجئے میری ہونے والی بیوی ہے وہ بکواس بند کرو میرے جیتے جی وہ عورت اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی تو پھر آپ بھی کان کھول کر سن لیجی میں شادی کروں گا تو صرف اسی سے کرو شرم نہیں آتی تمہیں بڑے بھائی کے سامنے ایسے بات کرتے ہیں ساری زندگی میں نے تمہارے لیے شادی نہیں کی اور تم مجھے کچھ نہیں ستا مجھے اپنے حصے کی دولت چاہے گے اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا اپنے حصے کی تم تمام دولت خرج کر چکے ہو اب نہ تو تمہارا اس گھر میں کوئی حصہ ہے نہ اس گھر کی کسی چیز پر اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو گٹ لاسٹ موسیقی میں سڑک پر آ گیا تھا ادھر امبرین کو سیٹھ کے لوگوں نے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا ایک دن میں اس کے گھر گیا اگر بھائی سا بھی نہ رہے تو ساری دونت کس کے ہاتھ آئے گی کیا باپواز کر رہی ہے تو موسیقی چین سانسوں کا فرق ہے تم میں اس دولت میں اور ہمارے ایک ہونے میں موسیقی موسیقی میں نے اس کی باتوں میں آ کر ان چند سانسوں کو ختم کر دیا میں نے اپنے بائی صاحب کو مار دیا اپنے سر سے باپ کا سارہ خودی چھنڈی نقدی اس کو دے دی پولیس کو شک ہوا تفتیش اور ضمیر کے بوجھ سے میں قتل مان گیا اور وہ جس کے لئے سب کچھ کیا تھا دولت لے کر نکل دی اور میرے ہاتھ اشتابے کے سوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کبھی کبھی انسان اتنا خودغرص ہو جاتا ہے کہ اسی درخت کو کارڈ ڈالتا ہے جس کے سائے میں گھٹا ہے کمال اس عورت کے ہاتھوں میں کھیل گیا یا پھر تقدیر کے ہاتھوں میں مگر کیا تقدیر کو اس کا ذمہ دار تھیرایا جا سکتا ہے اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا ہی واقعہ ہو رہا ہے یا آپ خود کردار ہیں کسی ایسی کہانی کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسیٰ کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈرس ہے پولیس فائل ایٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں خود بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتا ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر پائیو ڈبل زیرو لاہور بریک کے بعد دیکھئے ریاض سنار اور تین یار خانپور کے شازیہ ریپ کیس کا فالو اپ جنوبی پنجاب میں رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں ایک لڑکی کے ساتھ ہوا گینگ ریپ اس متاثرہ لڑکی نے ہسپتال میں کی خود سوزی کی کوشش خانپور کی رہائشی شازیہ خاتون گئی تھی ریاض سنار کی دکان میں زیور لینے ریاض سنار نے بلوایا تھا اسے ٹیلی فون کر کے کہ آپ کا زیور بن چکا ہے وہاں اس نے پلائی شازیہ کو چائے جسے پی کر شازیہ کو چکر آئے شازیہ دکان سے نکل جانے کے لیے اٹھی ریاض سنار نے اسے کہا کہ میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں اور لے گیا کہیں دور شازیہ بے ہوش ہو گئی تھی ریاض سنار نے فائدہ اٹھایا اس کی اس حالت کا اسی بے ہوشی میں ریاض سنار نے کیا تھا شازیہ کے ساتھ ریپ اور اس میں اس کا ساتھ دیا تھا ریاض کے تین یاروں نے شازیہ حوث کا نشانہ بھی بنی اور تشدد کا بھی پھر اسے کہیں پھینک دیا گیا وہ کئی دن اسپتال میں رہی اور اس نے اپنی رسوائی اور لوگوں کی تانہ زنی سہی تمام ثبوت ریاض سنار اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کا تقاضہ کرتے ہیں مگر کارروائی نہیں ہوئی شازیہ انصاف کی دلبگار ہے ایم پی اے میاں محمد اسلم نے شازیہ کو یقین دلایا تھا کہ مجرم انصاف کے کٹہرے میں جلد لائے جائیں گے انہوں نے اسپتال میں شازیہ سے ملاقات کی تھی مگر مجبور شازیہ کے مجرم کہاں ہیں پولیس نے الٹا شازیہ کے گھر والوں کو ہی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا اس نے اسپتال میں اسی انصاف کے نہ ملنے کی وجہ سے کی تھی خود سوزی کی کوشش کیا اسے انصاف ملے گا شازیہ کو تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود انصاف تو نہ مل سکا تاہم پولیس فائل پروگرام میں یہ کیس دکھائے جانے کے بعد ملزمان پر اتنا دباؤ ضرور بڑھا کہ وہ متاثرہ لڑکی کے لواحقین کی شرائط پر سلاح کرنے پر مجبور ہو گئے اس طرح یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچا پریک کے بعد دیکھئے آئے خط اور پیغام اس پی موسا کے نام پولیس فائل میں آپ کے لکھے گئے خطوط کو شامل کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ خط ہمیں لکھا ہے پرانا رحمان پورا چھانگا مانگا زلا قصور سے مختارہ بی بی زوجہ محمد اسلم نے کیا لکھتی ہیں وہ آئیے دیکھتے ہیں میں پرانا رحمان پورا چھانگا مانگا کی رہائشی ہوں پونے تین سال قبل ہم نے اپنی بیٹی شمائلہ کی شادی عرفان اور فساجی سکنا کھوٹ گاما تھانا چھونیا زلا قصور سے کی تھی اب سے چار ماہ قبل ہمارے داماد عرفان نے بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد سات ماہ کی بیٹی سمیت شمائلہ کو گھر سے نکال دیا وہ ہمارے پاس آگئی ہم نے اسے سمجھا بجھا کر واپس عرفان کے ساتھ بھیج دیا مگر عرفان نے اسے دوبارہ شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور کچھ عرصے کے بعد ہماری طرف بھیج دیا جس کے چند دن بعد 29 نومبر 2011 کو طلاق بھیجوا دی یہی نہیں بلکہ اس کے جہیز پر بھی قبضہ کر لیا اس کے بعد 7 دسمبر 2011 کو عرفان اور اس کے بھائی رزوان اور فریزوانی نے ہمارے گھر پرانا رحمان پورا میں داخل ہو کر نہ صرف توڑ پھڑ کی بلکہ دوبارہ شمائلہ پر تشدد کیا اور اس کی بچی کو چھیننے کی کوشش کرنے لگے میں چھڑانے لگی تو ملزم عرفان نے تیس بور پسٹول سے مجھ پر فائرنگ شروع کر دی مگر نیچے بیٹھ جانے کی وجہ سے فائر مجھے نہ لگا ہمارے شور کرنے اور گاؤں کے لوگ جمع ہو جانے کی وجہ سے ملزمان عرفان اور اس کا بھائی رزوان فرار ہو گئے جس کی باقاعدہ درخواست تھانا چھانگا مانگا میں دی گئی مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی کیونکہ پولیس تھانا چھانگا مانگا کہ سب انسپیکٹر رانا لیاقت علی نے ملزمان سے ساز باز کر لی تھی کیونکہ ملزمان کا والد محمد اکرم کیمپ جیل لہور میں ڈرائیور ہے اب ملزمان مجھے اور میرے شوہر محمد اسلم بیٹی شمائلہ اور دیگر اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے ہم سب کو اس سے جان کا خطرہ ہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں کسی وقت بھی تم کو قتل کر دوں گا مورخہ 28-12-2011 کو ہم نے ڈی آئی جی شیخ اپورا اور ڈی پی او کسور کو بھی انصاف کے لیے درخواستیں دیں جو ان کی طرف سے مارک ہو کر تھانا چھانگا مانگا میں پہنچ گئیں لیکن تھانے دار نے پھر بھی اس پر عمل نہ کیا اس لیے آج تک ہم جان بچانے اور انصاف پانے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اس پی موسا ڈی آئی جی شیخ اپورا رینج اور ڈی پی او کسور سے کہتا ہے کہ آپ کی مارک کی گئی درخواستوں پر چھانگا مانگا کے تھانے دار نے عمل کیوں نہیں کیا اس بات پر اس سے باز پرس ہونی چاہیے اور یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ وہ تھانے میں مظلوم کی دادرسی کے لیے بیٹھا ہے یا پھر ملزمان کی سپورٹ کرنے کے لیے یہ خط ہمیں لکھا ہے سعودی عرب سے تین بھائیوں نے کن کا تعلق ہے پاکستان کے علاقے دنیا پر کے گاؤں دو سو نواسی ڈبلیو بی سے کیا لکھتے ہیں وہ بھائی آئیے دیکھتے ہیں ہم پانچ بھائی تھے جبکہ ہماری پانچ بہنیں ہیں 11 اگست 2007 کے دن پاکستان میں رہنے والے ہمارے بھائی محمد شفیقہ گاؤں میں رہنے والے کچھ لوگوں سے جھگڑا ہو گیا جس کا پرچہ تھانہ صدر دنیا پر میں دے دیا گیا اس پرچے کے بعد پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے ہمارے بھائی کو بازیاب تو کرا لیا مگر یہی ایک لمبی دشمنی کی بنیاد بن گیا کیونکہ ملزمان کے گھر والوں نے ہمارے اسی بھائی محمد شفیقے حلاف توبار ٹیک سنگھ میں اگوا کا پرچہ درج کرا دیا جسے تفتیش کے بعد ڈی پیو نے جھوٹا قرار دے کر حارج کر دیا جس کے بعد انہی لوگوں نے ہمارے اسی بھائی پر موٹر سیکل چوری کا پرچہ کرا دیا گھر پر موجود ہمارے بھائی ابراہیم نے ان کا مقابلہ کیا اسی دوران حملہ آوروں کے چار ساتھی اور ہمارا بھائی ابراہیم ہلاک ہو گئے بعد میں پتا چلا کہ ایک حملہ آوروں کے ساتھ آنے اور مرنے والے چار میں سے ایک تھانے کا ایسا چو امیر حمزہ اور تین پولیس والے تھے اس وقت کے وزیر جیل ہاناجات پنجاب سعودی عرب آئے تو ہم نے انہیں تمام واقعات سے آگاہ کیا انہوں نے صلاح کا وعدہ کرتے ہوئے ہمارے ایک بھائی کو پاکستان آنے کا کہا مگر جب ہمارا بھائی شفی وہاں پہنچا تو بجائے صلاح کرانے کے اس بے گناہ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا جو آج کل ملتان جیل میں ہے اس کا کیس ملتان کی حصوصی عدالت میں زیر سمات ہے انہی ملزمان کے رشتداروں میں شادی ہو کر جانے والی ہماری دو بہنوں کو بھی طلاق دے کر واپس ہمارے گھر بیجا جا چکا ہے ہم سب بھائیوں کو جو سعودی عرب میں ہیں چھوٹے مقدمات درج کرانے کے بعد گولی مارنے کا آرڈر جاری کریا جا چکا ہے ہماری فیملیز اور بچے پاکستان میں جبکہ ہم تین بھائی اسی ہوف سے باہر ہیں ہماری والدہ کی آنکھیں رو رو کر ضائع ہو چکی ہیں برائے مہربانی ہمیں انصاف دیا جائے اس پی موسیٰ اس علاقے کے باثر افراد سیاسی نمائندوں اور ڈی پیو لودھرہ سے اپیل کرتا ہے کہ ان تینوں بھائیوں اور ان کی مخالف پارٹی کے مابین جو بھی معاملہ ہے اس کی جانچ پرتال کرنے کے بعد ان دونوں پارٹیوں کی صلح کروائی جائے تاکہ اس علاقے کے لوگ اپنے گھروں میں امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسا کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈریس ہے پولیس فائل ایٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی یا ہمیں خط لکھیں ہمارا پتا ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر پائیو ڈبل زیرو لاہور اپنا اور اپنے اردگرد رہنے والوں کا خیال بکھیے گا خوش رہیے اور محفوظ رہیے آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے ایس پی موسا اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ